آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اس کے اوپر آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے All men are not created equal ہم چار باڈی ٹائپ ہیں ہم short ہیں ہم tall ہیں heavy ہیں چار باڈی ٹائپ ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس باڈی ٹائپ میں بلونگ کرتے ہیں السلام علیکم میں ہوں آمی سید انٹرنیشنل ایمیج ہم وارڈ روپ کنسلٹرن فرم نو یورک آج ہمیں ایک انتہائی اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اس کے اوپر آپ کا لباس کیسے ہونا چاہیے کونسا لباس آپ کی باڈی ٹائپ پر سوٹ کرے گا اس میں ہم آپ کو تمام باڈی ٹائپ بتائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم بتائیں گے بلکہ ایکچلی یہ ایک سیریز ہے جس کو ہم کرنے لگے ہیں جس میں ہم پہلے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ باڈی ٹائپ کیا ہیں اور اس کے بعد آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کونسا اور کیسے لباس پہننا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں you know different چیزیں بنائی ہیں اور خاص طور پر جو من ہیں وہ کہتے ہیں all men are not created equal اب اس کی بات ہم کرتے ہیں you know intellect کی بات نہیں کر رہے smartness کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عقل دی ہے اور اس کو smart بھی بنایا intelligent بھی بنایا تو ہم بات کر رہے ہیں body type کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے مرد کو بنایا ہے خاطر پر عورتوں کو بھی کہ different body types ہیں ہم short ہیں ہم tall ہیں heavy ہیں we are not created equal in that regard تو اس میں جو body types ہیں ان کو پہلے ہم recognize کرتے ہیں ان کو identify کرتے ہیں چار body types ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ کس body type میں belong کرتے ہیں پہلی body type ہے triangle triangle کو سمجھنے کی خوشی کیجئے triangle یہ ہے کہ اوپر سے یہ narrow ہے اس کے بعد یہ بڑھتی جاتی ہے اور چھوڑی ہوتی جاتی ہے for example آپ کے جو shoulders ہیں وہ narrow ہیں اس کے بعد یہ ایسے بڑھتی ہے اس کے بعد جیسے کہ پیٹ میں segment میں middle میں آتا ہے تو یہ expand کرتی ہے اس کے بعد hips کی area میں جاتی ہے اور expand کر جاتی ہے تو ایک یہ body type ہے دوسری body type جو ہے وہ ہے rectangle body type اچھا rectangle body type ہے usually جو لمبے اور slim قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی rectangle body type ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ shoulder کی width بھی same ہے chest کی width بھی same ہے اس کے بعد hips بھی same ہے تو ایسے ایک rectangle بنتی ہے تو rectangle کے جو ہے issues ڈیفرنٹ ہیں ہم بات کریں گے کہ ان کو کیسے dress up کرنا ہے اور rectangular shape والا بندہ جو ہے وہ جو ideal body type ہے وہ ہے inverted triangle جسے ہم کہتے ہیں athletic cut تو جو rectangle والا ہے اور جو triangle والا ہے اس کو ہم نے inverted triangle جو ہے اس میں ہم نے کیسے convert کرنا ہے inverted triangle والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے broad shoulders ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نیرو ہوتا ہے نیرو اس کی hips ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کی نیرو ہپس ہیں اور چیسے کہتے ہیں نا this is a body to die from this is the ideal body یہ یوزیلی جو ہے body built types لوگ ہیں وہ اس کو develop کرتے ہیں obviously there's a lot of work which goes into it تو اگر اہاف کی body type جو ہے وہ جو inverted triangle نہیں ہے یعنی کہ وہ built out body نہیں ہے تو اس کی بات کریں گے کہ آپ نے اپنی body اس طرح illusion کے ساتھ کیسے convert کرنا ہے ڈرسنگ کے ساتھ کیسے convert کرنا ہے پھر چوتھے جو body type وہ ہے oval وہ یہ ہے کہ بس گول متول ہے اور خاص طور پر بہت سارا weight یہاں پہ ہے اور بہت healthy body ہے بہت بڑی body ہے تو اس body کے جو ہیں وہ کیا issues ہیں اس کی بات کریں گے یہاں پہا ہے یہاں پہا ہے آپ نے دیکھئی ہوئی ہے اگر آپ نے ایک بات کریں گے تو آپ نے ایک بات کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ شولڈر بھی نیرو ہاں اور یہاں پہ آکے سارا ایک کام کام جاں کا کول متول سا بن جاتا ہے اور اس کو ہم نے کیسے اس کی چیلنج کو کیسے سالف کرنا ہے دعا اگر آپ کو ایک چیز نہیں کہ کوئی بھی باڈی ٹائپ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی بہت بری بات ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ باڈی شیپ میں پریئیٹ کیا ہے ایون جو تھوڑی اوول شیپ ہوتی ہے سمٹائمز وہ جنیٹیکل ہی ہوتی ہے اس نہ نیسیسرلی کہ آپ کے لائف سٹرال کی وجہ سے وہ ہے اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ ایچ باڈی ٹائپ کی ایشیوز ان کے سلوشنز کیا ہیں میں اس کے بارے میں بات کروں کہ آپ نے ڈرسنگ کیسے کرنی ہے وہ ہم نیکس سیریز کیونکہ سیریز بن رہی ہے اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ جنرل رولز کیا ہیں جو آپ نے ڈریکارلیس آپ کی کونسی باڈی ٹائپ ہے وہ رولز آپ نے اپلائی کرنے ہیں انشاءاللہ یہ رولز ہوتا ہے تو آپ رولی نمبر ایک رول نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے جو آج کرنٹ باڈی ٹائپ ہے اس کے مطابق ڈرسنگ کرنی ہے یا نمی ہے کہ میری یہ باڈی ٹائپ ہو یا نمی ہے کہ میری باڈی ٹائپ ہو اور میں ڈرسنگ اس طرح ہی کروں گا تو ایکچولی تو باڈی ٹائپ نہیں ہے نا لیسے آپ ایتھلیٹک باڈی یا اچھی باڈی کی تلاش میں ہیں یا اس کے پر ورک کر رہے ہیں لیکن آج آپ جو ہے وہ ایک جو بھی آپ کی جوب ہے جو بھی آپ پر ٹائٹل ہے آج میٹنگز کر رہے ہیں تو ای اوویس کہ دیکھیں نہ تو آپ انویزیبل ہیں اور نہ پیپل آر بلائنڈ تو اس بات کو چھوڑیں کہ کل آپ کی باڈی ٹائپ میں ہوگی اور کپل آمد میں کیا ہوگی اور ایئر میں کیا ہوگی آج کی جو باڈی ٹائپ ہے اس کے مطابق آپ نے ڈرسنگ کرنی ہے تو پہلا رول تو یہ ہے دوسرا رول یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرنا آپ نے فیشن کو فالو نہیں کرنا فیشن is important, trend is important لیکن سب جزہ important آپ کی باڈی ٹائپ تو آپ نے باڈی ٹائپ کو فالو کرنا ہے آپ کی باڈی ٹائپ دیٹرمنٹ کرے گی کہ آپ کی سٹائلنگ کیا ہونی چاہیے آپ کے کلرز کیا ہونی چاہیے آپ کے پیٹرنز کیا ہونی چاہیے تو باڈی ٹائپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرے گی نہ نیسیسرلی کے ٹرینڈز اور فیشن ڈکٹیٹ کریں گے اور ٹیسرا جو بڑا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی ٹریڈیشن کو اور اس کی جو روایات ہیں اس کو آپ نے ساتھ مد نظر رکھنا ہے فر ایسیمپل ہم پاکستان میں ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ہم ایک کلچر ہیں ہم ایک اسلامی کلچر ہیں تو اس میں ہم نے اس کلچر کو ضرور فالو کرنا ہے تو جو آپ کی ٹوٹل اوورال لکھ ہوگی اس میں آپ نے اپنے کلچر کو مینٹین رکھنا ہے فر ایسیمپل سی تھرو قسم کے کپڑے جو ہیں جو شرٹ میں ہیں جو اس طرح کی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے شلوات بھی بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ بہت پتلی ہے اندر جسم کی سکن نظر آتی ہے تو ہم نے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا ہے ہم نے کلچرلی، پلٹیکلی اور سوشلی ہم نے اپراپیر لگنا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور مور امپورٹلی آپ اس کو سبسکرائب کریں شینل کو تاکہ جو فیوچر ویڈیوز ہیں ابھی اس کی سیریز آنے لگی ہے تو وہ آپ کے ان باکس میں آ جائیں آپ کو ڈونڈ لینا پڑیں سو آئی وڈسے کہ لائک اٹھ شیئر اٹھ اور سبسکرائب اٹھ تینکیو موسیقی